موسیقی 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 وہ تو پتہ چلی رہا ہے کبڑے پڑے ہوئے اس کے جی سر میں ایدر دیکھتا ہوں کچھ جانوروں کی طرح نوچہ ہے لڑکی بہت بروٹل مدر کہ لڑکی گہری رنجے چاہی ہو کی لڑکی کے ساتھ سر آس پاس کچھ بھی کام کا نہیں ملا ہے سر سر جاری رکھو اور لڑکی کی پیچان سل سے جلت کرنے کی کوشش کرو سب کام میں ڈیسائیڈ کروں کہ پھر آپس میں ڈیوائٹ کر لوگے ہو جائے گا سر کٹ اور یہ پھنی پسنل کرچنا سائیڈ میں رکھو پھر آپ کی سنجیدگی کو سنجھے سر وہ لاش ملے بارہ گھنٹے ہو چکے تھے لیکن اس کی پیچان کا کوئی کلو نہیں ملا تھا یہ کیس ایسے رہسیوں میں دبا تھا جو پولس کی نیند اڑانے والے تھے رہی ریپ کیس ہے سر اس کا نہ صرف ریپ کیا گیا ہے بلکہ بروٹلی ٹورچر بھی کیا گیا اس کو اس کی لیفٹ ہین کی یہ چھاروں گلیاں فریکچرڈ ہیں گلے پر بائٹ مارکس ہیں دونوں طرف اور ویسے ہی بائٹ مارکس اس کے چیز پر بھی ہیں شریر کو بوری طرح سے نوچا خرمچا گیا ہے گینگ ریپ ہے دوکٹر نہیں سر اس کے شریر سے صرف ایک ہی آدمی کا ڈی آنی ملیا ہے جس طرح سے اس کو ریپ کر کے مارا گیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کلر بہت ہی فکرت مان سکتا کونے ڈیرگی کیا تم پی کیا ہے میرے پیچھے آشی کرنے سے باز نہیں آتے تم تو تم یہی چیک کرنے کے لیے آج رہ تو افس ہی نہیں گئی ہاں مجھے تمہارے طرح جاسوسی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اہاں اے ناراز ہو بولا نا پینے کے بعد مجھے چھوہ مت کرو اگر اتنا ہی کھلتا ہوں تو شادی کیوں کی مجھ سے جانتی ہے پروپرٹی میں اتنی مندی چل رہی ہے کی سیلز پرچیس کچھ ہوئی نہیں رہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دکان کا کرایا نکالنا موشکل ہو جائے گا موسیقل حالو مہم آپ میری حرک کرنے کے لیے جانتی سے آجایی وہ مجھے پریشان کرنے پہ سے آگیا ہے تم رو بر میں آرہی ہوں ہلو ہلو سلونی بول کیوں نہیں رہی ہو ایسوں کے انتظام نہیں واقع ہے دروازے کھولو اے دروازے کھولو ہٹی بیجے تھا ہم ہیں انہوں تو جا کھولو رو میں میں آ رہا ہوں اے ناٹک مت کر اب بھی تمہیں ایک گھر کو چھوڑ کر جانا پڑے گا ایسا کیسے گھر چھوڑنا پڑے گا یہ ساری گلتی آپ کی ہے ہماری جی ارے بروکنیس کے لالچ میں آکر آپ ایسی کراہ در دی ہم کو جسٹا ریپ ہو چکا تھا اس لڑکی کا ریپ ہوا ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا دوش ایک بات کان کھول کر سن لیجی ایگریمنٹ کے لکنگ ٹائم تک آپ نے اس کو ذرا بھی پریشان کیا نا اندر کروا دوں گی سر میں نے کیس سیکس افینڈرز کو رونڈ اپ کیا ہے سب کریمان چال ہوئے لیکن کسی نے موں نہیں کھولا ہے سر میں نے بھی آس پاس کے تھانگوں میں پتا کیا کہیں کسی لڑکی کی میسی کی کمپلیٹ نہیں بھی تو ہاتھ پاہت رکھے پیٹھ جاؤ نہیں سر میں سرچنگ چالو ہے سر میں نے کملیش کو سپروائز کرنے کے لئے کہا تو اس نے کوئی اپ ڈیٹ ہی نہیں دیا اگر وہ اپ ڈیٹ نہیں دے گا تو تم فون کر کے اس سے نہیں پوچھو نہیں سر میں نے اس کو فون کیا تھا لیکن سر اس نے اٹھایا نہیں ہاں کملیش بولا سر میکنگر کے کرانے والے نے اس لڑکی کا فوٹو ایڈنٹی فائی کیا وہ لڑکی اسی کی دکان سے راشن خریدتی اور پاس میں ہی اپنے پتی کے ساتھ کرائی پہ رہتی ہم وہیں جا رہے ہیں سر تو انتے ایڈیس بے چھو ہم بھی وہیں پہنچتے ہیں کشوف سر سر مانیش سر جن لوگوں کو رانڈ اپ کیا ہے اگلوا ہوں سر 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 لڑکی کا نام آرتی ہے اپنے پتی کے ساتھ کرائی پہ رہتی تھی یہیں پر مکان ملک بغل میں ہی رہتے ہیں یہ سر ہریچرن آرتی کے مکان ملک تالہ کھولو سر چابی نہیں ہے چابی میرا دوسرے گھر پہ رکھی ہے سر میں نے لڑکے کو بھیجا ہے وہ چابی لے کے آتے ہی ہوگا اس لڑکی آرتی کے اس میں کھا ہے سر ابھی تو کچھ پتہ نہیں کئی دنوں سے یہاں تالہ لگا ہوا تھا سر صاحب آئے تھے تو میں نے وینود کو فون بھی کیا تھا لیکن اس کا فون تو بند آ رہا ہے وینود یہ آرتی کے اس میں کا نام ہے ہاں جی سر کپچے رہ رہتے ہیں دونوں یہاں کرائی پہ یہ دکھری بن ساگ میں نے ہو گئی یہ ہے ہمارا سیٹنگ ایریا اور یہ ہے ہمارا گھر پسند آیا تمہاں ہاں یہ گھر کے ایگریمنٹ پیپر سے سائن کر لیں وینود کی پتنی کا اتنی بھین طرح سے ریپ رہا ہے بڑر ہوئے وینود گائب کا ہے اس کا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے سر کام کیا کرتا تھا وینود وینود کہتا تو تھا کہ میں جوب ڈونڈ رہا ہوں لیکن وہ دونوں بہت ڈھاڑ سے رہتے تھے سر دیکھ کر کے کبھی ایسا لگا نہیں کہ ان کو کوئی پیسو کی کمی ہو آرتی جلدی کرو مووی شروع ہو جائے گی آئی ہمیشہ لے ہمیشہ کیاپ سے آنا جانا کوئی نہ کوئی فود ڈیلیگری والا ہمیشہ گیٹ پہ کھلا دکھتا تھا لیکن سر چوتھے پانچویں میں نے پھر انہوں نے میرا کرایا نہیں دیا تو میں نے ساف ساف بول دیا میرا مکان کھالی کر دو گئی تو آرتی نے ایک ساتھ چھ مینے کا کرایا مجھے دے دیا پورے چھ مینے کا جی یہ چوت کیسے لگیا آپ کو جنہوں سے کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا نہیں وہ سر مجھے پورا یقین ہے وہ کوئی چھپا رہی تھی کیا چھپا رہی ہوگی ایڈیا سر اب آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن ان کے رشتے اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے روز گھر سے مار پیٹ کی آوازیں آتے رہتی تھی مجھے پورا یقین ہے کہ وینود آرتی پہ ہاتھ اٹھانے لگ گیا کہاں گرانے والے تھے دونوں سر سر وہ ایڈیمنٹ جو ہے میرے پاس اس میں پورا ڈیٹیلڈ ایڈرس مل جائے گا سر ان کا ایڈیمنٹ سے ساری ڈیڈیرس لے لو ایڈرس دونوں کے فون نمبر سر سر جا بھی سر 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 بھی چھوٹنا نیچے سر کہیں ایسا تو نہیں کہ آرتی کے پتی نے اس کا یہاں پر مرڈر کیا ہو اور پھر لاش جنگل ملے جا کے ڈمپ کر گیا لیکن لڑکی کے ساتھ ایتنا بروٹل ریپ ہوا وہ یہاں ہوا ہوگا کشور یہ بلیڈ سیمپر فرانسی کو پیچھو پتہ کروں کہ یہ بلیڈ آرتی گئی ہے سر سر تمہیں کافی جلدی لڑکی کی پہچان پتہ کر لی سر سر یہ ایگریمنٹ آرتی کی پتی وینود کی نیٹیو ایڈرس کا ہو سکتا ہے وینود یہاں جا کر چھپاو چل کے پتہ کرتے ہیں کشور سر تم آرتی اور وینود کے بارے میں پتہ کرو کیا واقعی میں ان کا ارشتہ اس حد تک پہنچ کیا تھا کہ وینود نے اپنی پتنی کے ساتھ اتنی بوری طرح سے ریپ کیا مدل کیا موسیقی وینود کا ہے موسیقی ہاں وینود کیا لگتا ہے تمہارا وہ میرا بیٹا ہے صاحب پر اب وہ یہاں نہیں رہتا لیکن آپ لوک یہاں کس لیے آئے ہیں تم تو ایسے بوچ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے میک نگر میں وینود کی پتنی آرتی کی لاش ملی ہے ہمیں بری طرح سے ریپ وایا اس کا امرر ہوا ہے اور وینود گیا کان چپیا وہ صاحب ہم کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم اور ہم تو ایسے بھی سات مہینے سے وینود سے نہیں ملی اصل میں وینود اور آرتی بھاگ کر شادی کیے تھے اور تم اس شادی کا خلاف تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی بات کا بتا دیا آرتی سے موسیقی صاحب میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہم نہیں جانتے کہ آرتی اور وینود کہاں لہتے تھے آرتی کے گھر والے کہا رہے تھے کیا ہماری بیٹی کے ساتھ کس نے یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ اس وینود کے لباؤں کون ہوگا پاپا شک تو ہمیں بھی وینود پری ہے آپ لوگوں کو سچ میں نہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں کہا رہے رہے تھے کیا پھر آپ لوگ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں ہم آپ سے کیا چھپائیں گے صاحب ہم تو خود پچھلے سات مہینوں سے پیٹے کا شکل دیکھنے کو ترس گئے تھے اس نے آرتی کو اتنا برگ لیا تھا کہ ہماری بیٹی یہاں سے اپنے ماں کے سارے گہنے روپے پیسے لے کے اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی صاحب اب جب ہماری بیٹی سے اس کا من بھر گیا ہوگا تو اس نے اس کا یہ حال کیا ہمیں اس پر پہلے سے شکتہ صاحب وہ صحیح آدمی نہیں تھا لیکن آرتی نہیں مانی وہ ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئی صاحب سر آرتی اور وینوت ہم دونوں کے گھر والوں کا بروسہ نہیں کر سکتے عانر کلنگ کا بھی انگل ہو سکتا ہے جتنی بری طرح سے آرتی کا ریب ہوا ہے اس سے لگتا نہیں ہے کہ آرتی کے گھر والوں کا ہاتھ ہوگا ہو سکتا ہے وینوت کے گھر والے اس پر انبال ہو پھر بھی دونوں فیملیز کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھو اور وینوت کے گھر والوں کے فون نمبر سر ویلنس پر ڈال دو شاید وینوت اپنے گھر والوں سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں یس سر آکاش یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا مجھ سے بنا پوچھے میری ساپ لاک کی اپڑی طڑوا دی ایکاونٹ ہم دونوں کے نام سے تھا اس میں میری بھی پیسے تھے تمہارے صرف ڈیڑھ لاک روپے تھے مجھے میرے پیسے واپس چاہیے وہ پیسے میں نے انویسٹ کر دی ہے کیا مجھ سے بنا پوچھے میرے پیسے انویسٹ کر دی ہے تو تم مجھ سے سب کچھ پوچھ کر کرتی ہو کیا مجھے تم سے بحث کرنے کی زورت نہیں ہے مجھے میرے پیسے واپس چاہیے طورا میں نے بولا نا تم سے وہ پیسے میں نے انویسٹ کر دی ہے کہاں انویسٹ کر دی ہے پیسے سنو تم جللی سے چھپ جا کائمی جللی کرو چھپ جا مجھے دوبارہ سے جانا ہے جلدی سے کچھ کھانے کو دے دو ارے ابھی تو آئے اور ابھی جانے کی بات کر دیو ارے ایک کیس کے تردلے میں جانا ہے مشکل کیس ہے تولا سا اگر دھیان نہیں دیا تو کوئی بے گناہ آپ اس سکتا ہے دیکھا ممی پولیس والے بھی ڈرتے آپ ڈر گئے نا پاپا لیکن آچانک ہوسٹل سے تو یہاں پر کیسے آ گیا ارے پورے تین مہینے بعد آیا ہے اور یہ منڈے پھر سے چلا جائے گا ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تیری پڑھائیو ٹھیک چلے یہ نا پاپا آپ تو پڑھائی کی بات مت کرو نا ہم آپ ہی کا ویٹ کر رہے تھے بہت زورو کی بھوک لگی ہے ممی کھانا کھلاو نا چلو 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 مجھے بھی جانا ہے تو تم میرا پیچھا کر رہے ہو سالون یہ تو میری بات سلو سلو میں نے کچھ زادی قصے میں بات کری گھر چلو آرام سے میں تم کو ایف ڈی کے بارے میں سپتا مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنے سلو سر آرتی کا فون سات ستمبر کی رات قریب دس بجے میگ نگر میں بند ہوا تھا اور وہیں ہمیں آرتی کی لاس ملی تھی پوست مارٹن ریگورٹ کے مطابق کوئی دس بجے کے آس پاس آرتی کا مٹر ہوا تھا اس وقت ونوت کا فون کھا ایکٹیو تھا سر ونوت کا فون اس وقت اس کے گھر والے ایریا میں ایکٹیو تھا ونوت کا فون آٹھ ستمبر کی رات کو بند ہوا تھا آٹھ ستمبر کی رات کو یعنی آرتی کی مٹر کے لگ بھگ 24 گھنٹے بار تک ونوت کا فون ایکٹیو تھا ہاں سر میں نے آرتی اور ونوت دونوں کے کوئل ریکارڈز چیک کی ہے اس میں ایک کومہ نمبر ملائے کس کا نمبر ہے سر وہ اس سکندر نام کے آدمی کا نمبر ہے آرتی اور ونوت دونوں کی اس سے باتچیت ہوتی تھی سر سکندر نے ہی آرتی کو آخری بار کول کیا تھا اور ہتھے والی رات کرائیم سین پہ اس کا نمبر بھی ایکٹیو تھا ملائے آہ سر سر مے سچ کہہ رہا ہوں میں نے آرتی کی ساتھ کچھ نہیں کی جہاں آرتی کا مڈر ہو وہاں ترہ فون ایکٹیو تھا اب یہ بول وینوڈ بھی تیرے ساتھ ملا ہوا ہے کیا تُو نہیں وینوڈ کو گائب کیا سر میں وینوڈ سے ملا ہوا نہیں ہوں اور میں بھلا وینوڈ کو کیوں گائب کروں گا لیکن سر جب لازٹ ٹائم مجھے وینوڈ ملا تھا تو وہ آرتی کو لے کر بہت پریشان تھا وینوڈ میں نے آرتی کو کل رات میگنگر کروسنگ پر ڈراب کیا تھا تک خود حیران ہو کی وہ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچی تو آرتی ہے کہاں وینوڈ بہت ڈرہ ہوا تھا تر اس کے ماتے پر چوٹ بھی لگی تھی کیسے لگیں گی چوٹ یہ تو اس نے بتایا نہیں ساید کو چھپا رہا لیکن سر لگتا ہے کہ آرتی کو لے کر کوئی جھگڑا ہوا ہوگا یہ کہاں نہیں سنا کے بھٹکا رہا ہے تر بھی سچ بتا رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا وینوڈ اور آرتی اتنے فون کیوں کرتے تھے تجھے 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 فون کرتا تھا پر اس کی پتنی آرتی کیوں فون کرتی تھی تجھے سر وہ بھی جوب دون رہی تھی پر وینوڈ نہیں مجھے اس سے ملوا ہے تھا سر یہ میری وائف ہے آرتی یہ بھی جوب کرنا چاہتی آپ کے تو بہت سارے کانٹیکٹس ہیں اس کو بھی کہیں پہ جوب پہ لگوا دیجئے وہ آرتی کے لئے جوب دون رہا تھا چاپک تری بری نظر تھی اس پہ کیا کیا تُنے اس کے ساتھ سر میرا بشواس کیجئے میں نے آرتی کی ساتھ کچھ نہیں کیا اس رات بھی وہ مجھے راستے پر مل گئی تھی وہ گھر جانے کے لئے آٹو ڈھونڈ رہی تھی تو میں نے اسے میک نگر کراوسنگ پر ڈھاپ کیا تھا ایم سو ساری آرتی مات روڑا جلدی میں ہوں مجھے سردے نکلنا وانا تمہیں گھر تک چھوڑتا ایٹس اوکے سر کوئی بات نہیں بائی بائی اس کے بات کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا سر یہ کہانی بلانا بند کر پانچ نٹ کے بات سب مک لے گا کوٹس آ دے آٹو آٹو سر 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 سکندر کو بہت تہوڑا لیکن وہ کچھ ہوگلا نہیں دینے لوڈ پر آرتی کی بانڈی سیچوں میرے عبیس کا ڈھیا نہیں ملا میچ کرو سر وینود پر کیا لیڈ ہے سر اس کے فادر کا فون سر ویلائنس پہ لیکن کچھ بھی سسپیشیس نہیں ملا ہو سکتا ہے وینود کہاں گایا ہے کہ سکندر جانتا سکندر کو جانے دا اور نظار اکھوس پر سر منیش سر سکندر بول رہا تھا کہ جب وینود اس کے پاس آرتی کو پوچھنا ہے تھا تو وینود کے سر پر چوٹ لگی آرتی کے گھر سے جو ہمیں بلڈ ملا ہے چیک کیا آرتی کیا ہے سر وہ کملش دیکھ سر میں دیکھتا بیٹر سر بلڈ کی فورنسک رپورٹ آگئی ہے آرتی کے گھر جو خون کے دبے ملے تھے وہ آرتی کے بلڈ گروپ سے میچ نہیں کر رہے وینود پر کیا رپورٹ ہے سر وینود کی تو کا لیڈ نہیں ملی لیکن میں نے آرتی کے گھر والوں کی ایکٹیویٹیز چیک کی جس دن آرتی کی ہاتھیں ہوئی تھی اس دن آرتی کے فادر اور اس کا بھائی ان دونوں کا فون آرتی کے گھر والے ایریا میں ایکٹیو تھا یعنی یہ اس دن میں ایک نگر آئے تھے اور انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا کہ ان کو معلوم نہیں تھا آرتی اور وینود کہاں رہتے ہیں ایک ٹیم بھیجا اور دونوں کو اٹھامی کے لیے سر 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 کنٹرول روم تھے پون آئے تھا جیبید پورا میں ایک اور لڑکی کی لاش ملی ہے پیچھو جاؤ رے سر اس لڑکی کی تو مسنگ کمپلینٹ ہے آکاش اس کے پتی نے اس کی کمپلینٹ لکھوائی تھی اور اس کا نام سلونی یہ دیکھئے سلونی کا پتی آکاش بھی شک کے گھیرے میں تھا اور پولیس سلونی اور آکاش سے جڑی ہر جانکاری جھٹا رہی تھی وہیں آرتی کے کیس میں آرتی کے پتا اور بھائی کی بھومی کا بھی سندگ نظر آ رہی تھی تم دونوں نے بولا تھا کم تم دونوں کو پتا نہیں تھا کہ وینودر آرتی کھا رہتے تھے ساتھ ستمبر کو تم دونوں میگ نگر میں تھے جہا آرتی رہتی تھی اندر دیکھو آرتی آرتی پاپا اندر بھی نہیں ہے آرتی کان ہے آرتی آرتی نہیں ہے یہاں پاپا پاپ پاپ اس سے جاری جو لے گا مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے اے کہاں ہے ماری بیٹی مجھے نہیں معلوم ہے یہ نہیں معلوم ہے کون کان ہے اس کا آرتی کا نمبر ہوگا آرتی تُو کان ہے بیٹا پاپا بارتی بارتی متا ہوں فارتی متا ہوں پرپا رکڑ دیں گے اس کو چوٹ بہت لگ گئی ہم لوگ گھبرا گئی تے اور ہم دونوں وہاں سے چلے گئی تے ساتھ ایسے نہیں لگے جاتا کٹوس ان پہ ایسے بھرہوسا نہیں کر سکتے ان کا بڈیا نی لو اور اپس کے ڈیا نے سے محج کروں سر ہا مانیش بولا سر یہ سلونی اور آکاش کی آپس میں بنتی نہیں تھی اور اسیوں نے کہا کہ وہ آپس میں کافی جھگڑا کرتے تھے اور اسی کی ایک کلیگ نے کہا کہ وہ تو اپنے پتی سے ڈائی ورس لینے تک کی باتیں کر رہی تھی سر یہ کیا بول رہے ہیں آپ سر جھگڑے کن میں ہیں بی بی کے بیچ میں نہیں ہوتے ڈراما بند کریے سب پتا ہے میں سلونی کی حتیہ سے تین دن پہلے تو نے تینیوں سلونی کے ساٹھ لاکھ کے افتے تمائی تھی اور کیا 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 ہے تمہیں اب یہ تو ہوں گا سر میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا ضرور اس سب میں اس کے چاچا کا آگ وہ اسے بارہ لاکھ روپے مانگ کر اس کو ٹورچر کر رہے تھے سر کیا جی سر سلونی کے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد سلونی کے چاچا نے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے بارہ لاکھ کی مانگ کر رہے تھے کہ اگر وہ بارہ لاکھ روپے دے دے تو وہ گھر چھوڑ دیں گے اور سلونی پیسہ دینے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی اس لئے میں نے وہ ایپ ڈی توڑوائی تھی سر وہ پیسے تو میں نے بچا لیے لیکن بعد میں میں نے چیک کیا تو گھر سے سلونی کے گہنے گائب تھے گھر سے سلونی کے گہنے گائب اور یہ بات تو ہمیں اب بتا رہے سر میں نے کل رات میں ہی چیک کیا تھا ارے ریتو جا جی آئیے آئیے دراصل ہم آپ ہی کے بارے میں ان سے بات کر رہے تھے اچھا آئی پریشنو نماز بیکن نائس تو میٹھو ویسے بکرات بھائی آپ کے بارے میں بڑی تاریخ کر رہے تھے اچھا دراصل وہ اپنا دفترگنج والے آیا ہے نا وہاں کی زمین ہی نے پسند ہے خریدنا چاہتے بس ان کے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ؟ جی اور وہ ڈیمانڈ صرف آپ ہی بوری کر سکتی ہے لیکن آپ کی ڈیمانڈ کیا سر یہ سالونی کا پتی نا بکواس باتیں کر رہا ہے لیکن یہ گھر تو سالونی کے پتا کے نام پہ تھا نا تو ان کے مرنے کے بعد لیگل یہ گھر سالونی کا ہوگا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں یہاں کیا کر رہا ہوں ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے لیکن سالونی کے نا رہنے سے قبضہ تو آپ ہی کا ہوگا نا سر آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سالونی کا ہتھیا کروا دیا ایسا ہو بھی سکتا ہے ویسے سالونی سے بارہ لاکھ کس بات کے مانگ رہے تھے آپ سر سالونی کے پتا کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی تھی اور ان کے بیماری کا سارا خرچ ہم نے اٹھایا تھا اور اسی لیے میں سالونی کو بار بار فون کر کے یہ بتایا کرتا تھا کہ میرے بارہ لاکھ مجھے لوٹا دو اور یہ گھر کا قبضہ لے لو اور وہ تیار بھی تھی مجھے پیسے دینی کے لیے لیکن اس کا پتی نا میں جانتا ہوں وہی اولول جولول کی باتیں آپ نوں کی کان میں پھونک رہا ہے اس کا حساب ہم کر لیں گے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا آپ کا بھی دینے ہونا ہے میرا سر سالونی کا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے بہت ہی کلوزلی ایکزامن کیا ہے اور آرتی اور سالونی کے دونوں کے ہتیاں میں ایک ہی جیسی سیمیلیٹیٹیز ہیں جیسے جیسے سر پہ پتھر مار کر کے ان کی ہتیا کی گئے اس کے علاوہ لیفٹ ہینڈ کی چاروں انگلیاں فریکچر ہیں اور ایک ہی طرح سے ان کے جسم کو نوچا گیا ہے اور پھر یہ گردن پر پائٹ مارکس ڈکٹر سالونی کی بڈی پہ جو رپیسٹ کا دینے ملا ہے وہ دینے آرتی کی بڈی پہ ملے دینے سمیجھ کرتا ہے کیا سر وہ تو دینے رپورٹ آنے کے بعد ہی کلیئر اپائے گی اور میرا ماننا ہے سر کہ دونوں کا رپیسٹ اور کاتل ایک ہی آدمی ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو ان دونوں کے گردن پہ جو یہ بائٹ مارکس ہیں بلکل ایک جیسے ہیں اس کا مطلب آرتی کے رپ اور مڈر کے لیے ہم جنہوں کو پر شک کر رہا ہے وہی سالونی کے رپ اور مڈر کے سسپیکٹ ہے کملیش سر چیک کرو یہ آرتی اور سالونی ایک دوسرے کو جانتی تھی کیا ان دونوں میں کچھ کمن کنیکشن ہے کیا کافی کوششوں کے باوجود پولس کو سالونی اور آرتی کے بیچ میں کوئی کمن کنیکشن نہیں مل رہا تھا لیکن یہ صاف لگ رہا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ دشکرم کرنے والا اور ان کی ہتیا کرنے والا آدمی ایک ہی تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں کیسز نے پورے شیطر میں ہڑکم مچا دیا ویمن سیفٹی کو لے کر پولس پر سوال اٹھنے لگے اور اسی دوران کچھ ایسا ہوا جس نے پولس کو پھر سے حیران کر دیا کملیش کہاں تھا تو یہ ٹائم ہے آنے کا رو کیوں رہا ہے منیش کیا ہوا ریتو جا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ماری پتنی کل راست سے جائے ایسے کملیش کچھ معلوم نہیں چلنا ہے سر روز کی طرح رات کو گھر پہنچا تو میرے تجھا گھر بر نہیں تھی سر نارمالی چھ سات بجے تک گھر پہنچ جاتی ہے ہی دیر ہم نے انتظار کیا لیکن وہ آئی نہیں پھر ہم نے اس کے پارٹنر ویقرانت کو فون لگایا ہے سر ویقرانت میرے تجھا ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے تم سے کچھ بول کے گئی ہے کیا وہ تو شامت کو ساڑھے پاس چھ بجے کے آس پاس دکان سے نکل گئی ہے سر رات بھر ڈھونتے رہے لیکن کچھ کمریش یہ بات تم نے ہمیں رات ہی کیوں نہیں بتائی سر ہمیں لگ رہا تھا کہ مل جائے گی لیکن اب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے سر کمریش ہمت رکھو ہم ڈھونڈ لیں گے تمہاری پتنے ریسے چاکو سر آمید بھولو ہاں سر وہ آرتی کے پتی وینود کا فون کانپور میں آن ہوا تھا کانپور پلیس سے کانٹیکٹ کر اس کے اپ ڈیٹ دو ہو گئے شاید وہاں سے ہمیں کوئی لیڈ مل جائے سر ریتو جا جی کو لے کر میں خود پریشان ہوں سر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کل رات گھر کیوں نہیں گئی کل ریتو جا جی کتنے مجھے نکلی تھی یہاں سے قریب ساڑھے پانچ بوجھے آہ وکرانت وہ راجی نگر والا گھر اگلے مہینے کھالی ہو رہا ہے تو اس کے لیے کرایا دار ڈھونڈنا ہے ہم چلتے ہیں باقی کی بات صبح کریں اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں نہیں سر بتایا تو نہیں تھا لیکن مجھے تو لگا کہ وہ گھر ہی گئی ہوں گی آپ کو کسی بھی شک ہے شک تو نہیں ہے سر لیکن ہاں ایک بات تھی جو میں کملے جی کو فون پہ بتانا بھول گیا کیسی بات سر کل ایک وشنو نام کا آدمی آیا تھا ہمارا دفترگنج والے ایریہ وہاں کی زمین خریدنی تھی اسے لیکن اس کی ایک ڈیمانڈ تھی جو ریتو جا جی کو پسند نہیں آئی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایکشلی ریتو جا جی وہ جو زمین ہے اس کے ایک دم پاس ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پہ کچھ جھکی جھوپنیاں بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ زمین کا ٹکڑا ہمیں ملے وہ زمین ان آدھی واسیوں کی ہے آپ کو کیسے مل سکتی ہے تو ان کو کچھ پیسے دے دیں گے نا اس میں کونسی بڑی بات ہے دیکھئے ہمیں وہ زمین کا ٹکڑا چاہیے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کام صرف آپ کروا سکتی ہیں ایسے بھی آپ کے پتی تو اوٹ جائیے اوٹ جائیے اور نکلیے یہاں سے آپ پتتمیز ہی کریں تو کیا ہاتھ اٹھا کے بات کریں ریتوجہ جی نے جس طرح اسے بھگا دیا ہو سکتا ہے اس نے اس کا بدلہ لیا ہو کون تھا یہ آدمی اس کا کچھ نام ایڈرس مانو میں آپ کو ہاں سر بتائیں سر کملیش جی کی بیوی ریتوجہ کا فون کلرات ہرینگر ایریا میں بند ہوا تھا کملیش سے پوچھو کہ ہرینگر میں اس کی جان پیچانوالا کوئی رہتا ہے کیا سر ہم نے کملیش جی سے بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں ان کا ایسا کوئی بھی نہیں رہتا جہاں ریتوجہ جا سکے تو پورے ہرینگر میں اچھے سے پروستاش بات سر سر ریتوجہ جی نے جب مانا کیا تو میں نے بات وہ ہی ختم کر دی بات ختم نہیں ہو ریتوجہ نے زلیل کر کے نکال آتا تجھے پورا تو لگاو سر لگا تھا لیکن میں وہاں پہ اپنے مرضی سے نہیں گیا تھا مجھے وکران نے فون کر کے بولایا تھا وکران نے جی انہوں نے کہا تھا کہ ریتوجہ میرا کام کروا دے گی لیکن اس نے تو اس کے موہ کے سامنے ہی منا کر دیا پھر میں وہاں سے چلا گیا سر سر ہرینگر کے جنگل میں کملیش کی بیوی ریتوجہ کی لاش میلی ہے موسیقی 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 ہم نے کہا کہ آپ بڑے ہو گئے آپ تو ہمارے گب پر ہے ایسا کونسا کیس آگایا تھا کہ آپ کو دس گھٹ کھانے کا ٹائم نہیں ملا پوستماٹم دوکٹر کا کہنا تھا کہ سلونی اور آرتک اکلا ریک ہی ہو سکتا ہے سر ہلو چھیک ہے سر ونوات کانپور میں پکڑا گیا ہے سر میں آرتک سے بہت پیار کرتا تھا میں نے کچھ نہیں کیا ہے پھر بھاگا جو تھا سر میں در گیا تھا اس دن جب آرتکی گھر والے آئے تو انہوں نے مجھے بہت مار تب تو ہم وہاں سے چلے گئے تھے لیکن اس رات آرتکی گھر پر نہیں آئی اور پھر آرتکی ہتیا کی خبر پڑھ کے میں بہت در گیا تھا سر در گیا تھا اگر در گیا تھا تنہیں کچھ نہیں کیا تو درنے کی کیا ضرورت ہے سر مجھ سے گلتی ہو پیسو کی تنگی میں میں نے آرتکی لائف پرباد کر دی پیسے کی تنگی؟ تو کہنا کیا چاہتا ہے سر میں چاہتا تھا کہ آرتکی جوگ لگت گئے لیکن سکھکار ہے مجھ سے کہا کہ اگر میں آرتکی کو اس کے ساتھ وہ تمہیں سمجھ میں آرہا ہے؟ تم کیا بول رہا ہو؟ آرتکی سمجھنے کی کوشش کرو تین مہینے سے کرایا نہیں دیا ہے کچھ نہیں بچایا ہمارے پاس اور آرتکی اگر تم نہیں مانینا تو مکان ماری کمیں گھر سے باہر نکال دے گا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں چند پیسو آرتکی چند پیسے نہیں ہیں ضرورت ہے ہماری ابھی تو کیا کریں گھر چلے جائیں ایکسپٹ کریں گے وہ مار ڈالیں گے آرتکی ہمیں آرتکی جب تک مجھے کچھ اچھا کام نہیں ملتا جب تک کر لیتے ہیں ہیلو آرتکی تو کھا ہے بیٹا پاپا آرتکی آرتکی باتا آسٹالے تو جب مجھے پتا چلا کہ آرتکی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا ہے تو میرا شک سیدھا سکندر پر ہی گیا لیکن اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا مجھے یہ بھی بتانا پڑتا کہ آرتکی کو وہاں پر کیوں بیچتا اپنی بی بی سے دھندہ کرواتا ہے اور بولتا ہے بھاروسہ کرو توڑ سالے لہا سر سر میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ میں آرتکی کے ساتھ رشتہ رکھ کے وینود کو پیسے دیتا تھا لیکن سر اس رات میں نے آرتکی کو میکنگر کوسک پر ڈراؤپ کر دیا تھا اس کے بعد آرتکی کے ساتھ کیا ہوا مجھے سچ میں کچھ نہیں معلوم سر آرتکی کے علاوہ اور کن کن لڑکیوں کے ساتھ رشتہ ہے تمہارا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ لیکن سر میں نے کسی کو مارا نہیں یہ سلونی ہے اس کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ تھا نہیں سر میں اسے نہیں جانتا کم نے شہب تمہیں وکرانت پر شک نہیں ہے نہیں سر رتو جہ نے کبھی وکرانت کے بارے میں ایسا کچھ بتایا نہیں وشنو نے ہمیں بتایا کہ اس نے وکرانت کے کہنے پر ہی دفتر گنج کی ٹرائیول ایریا والی زمین خالی کروا کے خریدنے کی نمانت رکھی تھی ہو سکتا ہے رتو جہ کا منع کرنا وکرانت کو برا لگا ہو اگر ریپور مردر کیا ہو باقی دونوں مردرز کا امو استعمال کر ہماری تو کچھ سوچ پہ نہیں آرہا ہے سر سر میں نے دونوں کرائم سین کے آس پاس کی سی سیڈی فٹے چیک کی اس میں ایک کومن آدمی نظر آیا ہے یہ دیکھیں سر یہ آدمی میگ نگر میں آرتی کی پیچھی جاتا وہاں دکھ رہا ہے وہ جیویکپورا میں سالونی کے پیچھے ہے کون یہاں سر خبریوں سے پتا لگوایا ہے میں نے یہ ایک چرسی ہے نرشے کے لیے چوری لٹ کرتا ہے ہم نے سے اٹھوا لیا ہے سر سر میں نے کسی کو نہیں مھارا سر سر مامولی ساتھ چورو سر ریپ نہیں کیا سر میں نے میں نے کچھ نہیں کیا سر کٹو سر نہیں سر 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 وہ چرسی بھی کچھ نہیں ہوگر رہا ہے اس کا ویڈیاں نے لو اور یہ تو جا کے مردر کے دوران کم لیش کی ایک 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 اکٹیویٹیز چیک کرو سر کشوف تینوں ویکٹیمز کا کاتل ابھی تک پھکلا نہیں گیا ہے وہ جل سے جلد ہماری گرفت میں ہونا چاہیے اس سے پہلے کی وہ کسی اور کو اپنا شکار بنا ہے سر 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 وہ دونوں لڑی کو سر میں نہیں مارا ہے سر لیکن تیسرا مرڈر میں نے نہیں کیا سر 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 نرشا کرنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چلتا ہے سر میں کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا سر سر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم نے وہ مرڈر ہاں یہی کہہ رہا ہوں میں وہ مرڈر تم ہی نے کیا ہے سر رتو جا ہماری بیوی تھی آپ جیسا سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے پچیس سالوں سے پولیس کی نوکری کر رہے ہیں آج تک وردی پرداغ نہیں آنے دیا ہے کم لیش کی کتابی باتیں بند کرو تو آپ بھی فیکٹ رکھی نا سر ہمیں پسانے کی ساجیش ہو رہی ہے سر کیسے ساجیش؟ جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں کھل کے بلد؟ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں سر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم قاتل ہیں تو پروف کر کے دکھائیے موسیقی ہلو ڈکٹر دیتو جا کی پوسٹمانٹر ریبورٹ کا کئی سٹھٹھا سی ار یو شور ڈکٹر؟ موسیقی سر یا ہے یہ سب؟ اتنے سالوں کام کرنے پی تم پروف کرنے کی بات کر رہے تھے نا؟ اب ہم پروف کے ساتھ آئے ہیں یہ نا کیا چاہتے ہیں ہم؟ ریتو جا کی بوڈی پر خرمج کے نشان پرپس بھی بنایا گیا وہ بھی تب جو وہ مر چکی تھی اس کے مرنے کے باد ڈکٹر کا کہنا ہے کہ ریتو جا کے گلے پر جو بائٹ مارک ہیں وہ آرتی اور سالونی کے گلے پر ملے بائٹ مارک سے بلکل الگ ہے یہ مطلب الگ آدمی کا ہے ڈکٹر نے یہ بھی بتایا کہ ریتو جا کے ریپ نہیں ہوا تھا جبکہ آرتی اور سالونی کا ریپ ہوا تھا آرتی اور سالونی کے کیس کا ایمو ریتو جا کے مرڈر کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ آرتی اور سالونی کے کیس کے ایمو کی باری کی ہماری ٹیم اور پوست مارٹن ڈکٹر کے علامہ کسی اور کو تو معلوم نہیں تھے ہم نے نہیں کسی اخوار میں دیا نہیں سوشل سائٹ پر یہ ہمیں کچھ زیادہ ہی پرفیکٹل اسمان کیا گیا ہے اس لئے ہمیں تم پر شکل ہو اور ہم نے جب تمہارے گھر پر نظر رکھی تو ہمیں کلسی نام کی لڑکی کے بارے میں پتا چلا زشتہ دار ہے نا تمہاری ہم نے کلسی اور تمہارے بیٹے سرنف دونوں کو اٹھا لیا سر ہم اور سارنت ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں ہم اپنی سارے پروبلمز ہمیشہ سارنت کے ساتھ ہی شیئر کرتے تھے اور ہمیں پتا ہی نہیں چلا کی ہم کب ایک دوسرے کے قریب آگئے تم دونوں تو کزر ہو نا پھر بھی سر ہم سے ایک بار بھول ہو گئی تھی ہم نے سوچا دوبارہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ایسا نہیں ہو پایا سر میں اس ویکنڈ پہ آسٹل سے سیدھا گھر پہ آیا تھا اور مامی پاپا کی ابسنس میں سارنت یہ شرم کیا گھر ہے تو اور تُو شرم نہیں آئی تجھے ہاں کسین ہو تو موسکی بڑی بہن ہاں شرم نہیں آئی ساجی ماف کر دو گھل ارے کیا ماف کر دو کیا ماف کر دو تجھے اور تُو وہ نا تیر کو تو کیا گھروں میں تیری وجہ سے سب ہو آئے تُو لے گھل کیا کیا ہم ڈر گئے تھے سر اور پاپا کو بتانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ہم نے پاپا کو کال کیا سر ہلو پاپا کیا ہوا ممی کو پاپا ممی ریتو جا کیا ہوا ہے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے ان دونوں لوگ تم سچ سچ بتاؤ کیا ہوا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے مجھے ہوا کر دو پاپا سر ہم اپنے بیٹے کو بچانا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کو گڑ گڑھاتے دیکھ ہمارا من پسیج کیا میرا سوچا کہ ریتو جا کو تو کھو ہی چکا ہوں اور اب بیٹے ہم مانتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے ڈگھ مگا گئے تھے سر پھر ہم بے بس تھے بے بس تھے صاحب لیکن کملیش جس بے بسی سے لڑ رہا تھا اس بے بسی میں شاید کوئی بھی اپنے فرض سے ڈگ مگا سکتا تھا لیکن ایسی ستیتی میں جب صحیح اور غلط کا ترازو ہمیں ایسے اسمنجس میں ڈال رہا ہو تو ہمارے فیصلے کا پلڑا سچ اور صحیح کی طرف جھکنا چاہیے کیونکہ جھوٹ اور غلط کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جائے گا اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک کے Black Headlines ادھائے میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں Crime اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے